اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر لیں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو آج کی جو میری ریسپی ہے وہ ہے رنگ سموسا یہ افتار سپیشل بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ ہیں میدہ سب سے پہلے ہم ڈو بنانے کے لیے جو چیزیں یوز کریں گے میدہ لے لیے اجوائن لے لیے نمک لے لیے آپ اجوائن کی جگہ پہ زیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں اجوائن جو ہے وہ آزمے کے لیے بہت ہی مفید ہوتی ہے تو مجھے زیرے سے زیادہ میں اسے زیادہ پریفر کرتی ہوں تو اس لیے میں نے یہ یوز کی ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ڈو کو بنا لینا ہے اجوائن اور نمک کو ہم اس میں مکس کر لیں گے یہ میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ون ٹیبل سپون اجوائن ہے اور ون ٹیبل سپون نمک لے لیے اب ساتھ میں ایک چمچ گی کا لے لیا ہے اب اس گی کے چمچ کو کیا کرنا ہے ہم نے میدے میں ایڈ کر لینا ہے تو جو ہم نے میدہ لیا ہے سب سے پہلے ہم نے آٹھا گون لینا ہے گی کا جو ایک چمچ میں نے لے لیا ہے اس کو ایڈ کر کے اگر آپ چاہیں تو اس میں دیسی گی یا پھر اوئل بھی شوز کر سکتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں کہ نمک اور اجوائن کو اس میں مکس کر لیتے ہیں نمک ایڈ کریں گے اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد میں ہم کیا کریں گے اجوائن ایڈ کر لیں گے اور اسے گریجولی مکس کر لینا ہے تاکہ اندر پورے ہمارے میدے کے اندر یہ مکس ہو جائے اب گی ایڈ کر لیں گے اور اجوائن ایڈ کر لیں گے اور اسے اچھے سے گوند لینا ہے ہم نے گریجولی ہم نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے ایک دم نہیں ایڈ کرنا نہیں تو آپ کی لیٹی بھی من سکتی ہے وہ پھر جڑڑیاں لگانے کی کام آ سکتی ہے تو جی میں آٹھا گوند رہی ہوں آٹھا گوند لیا ہے اب اسے رکھ دینا ہے ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے اچھے سے کور کر کے تو ساتھ میں ہم نے جو مسالہ ہے وہ تیار کر لینا ہے مسالہ کیسے تیار کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں مسالہ تیار کرنے کا طریقہ بہت یسان ہے سب سے پہلے آپ نے پیاز لے لینی ہے چوب کی ہوئی اس کو اچھے سے چوب کر لینا ہے آپ نے تقریباً 1.5 پیاز جو ہے ایک اور آدھی کٹی یوز کر سکتا ہے میلچر لے لینی ہے جی تین کاٹ لینی ہے آپ نے بھاریک علو لے لینے ہیں پانچ عدد میش کر لینے ہیں اور یہ جی میں نے علو لے لینے ہیں پانچ تھے میں نے ایک کاٹ لینے ہیں درمیان سے اس کے علاوہ جو مسالہ لیں لینے ہیں تھوڑی سی آپ نے کسوری مٹھی زیرہ تھوڑا سا لے لینے ہیں اور ہافٹی سپون اجوائن لے لینے ہیں ہن جی جی تو یہ ہماری کسوری مٹھی ہے گھرکی بنی ہوئی ہے زیرہ ہے اور اس کے علاوہ سرق ملچ پاودر میں نے لے لیا ہوا ہے اور یہ خشک دنیا پاودر لے لیا ہے ان ساری چیزوں کو ہم نے کیا کرنا ہے آلو جو میش کر لیا ہے اس میں مکس کر لینا ہے اب پیاز کو فرائی کر لیتے ہیں اس کے اندر سبز میلچیں میں نے آئڈ کر دی ہیں ان کو بھی ہلکا سا فرائی کر لینا ہے ہم نے اس کے بعد میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس میں بعد میں میش کر теперь آلو آد کر دینا ہے چلیں جی اب ہم علو ایڈ کر لیتے ہیں علو ایڈ کر کے علووں کو بھی ہم نے فرائی کر لینا ہے اس کے اندر علو کو مکس کر لینا ہے اچھے سے تاکہ اس کے اندر پیاز اور سبز مرچے مکس ہو جائیں پھر ہم نے کیا کرنا ہے مسالے سارے ہی ایڈ کر لینا ہے کسوری میتھی بہت ہی اچھا زائی کا دیتی ہے گھر میں بنی ہوئی ہو تو کیا یہ بات ہے اور جی ہمارا مسالہ جو ہے بالکل تیار ہو چکا ہے اب ہمارے پاس یہ دو ہے دو کے ہم نے بنا لینے ہے پیڑے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح طریقے سے آپ نے بنا لینے ہے چار اس کو اس کے بعد میں بیلن پہ بیل لینے تو یہ جی میں نے پیڑا بنا لیا ہے پیڑا بنا کے اب اس کی روٹی تیار کریں گے تاکہ ہم اس میں مسالہ بھر سکیں اب اس میں ہم کیا کریں گے روٹی میں نے بیل لی ہے اب ساتھ میں فیلنگ کا کام شروع کرتے ہیں جی میں نے اس میں مسالہ ایڈ کر دی ہے اب اسے تھوڑا سا رول کرنا ہے اور اس کے بعد میں ہم کٹ لگائیں گے تاکہ ہمارا مزیدار سا رنگ سموسہ جو ہے وہ تیار ہو جائے اس طرح سے آپ نے باریک باریک تھوڑا سا ڈسٹنس چھوڑ کے کٹ لگا لینے ہے اور پھر اسے رول کرنا ہے اسے تقریباً آپ نے جب رول کر لینا ہے اس کے بعد میں اسے رنگ کی شکل دے دینا ہے اب دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس طرح سے اسے رول کر لینا ہے رول کرنے کے بعد آپ نے اسے رنگ کی شکل دے کے اسے آپس میں جوڑ دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں جوڑنے کے لئے میدہ جو ہے وہ پانی میں مکس کر کے بھی لگا سکتے ہیں اسی طرح سے میں سارے جو ہے وہ تیار کر لوں گی اس کے بعد میں ہم کریں گے فرائی آپ کو امید ہے بہت اچھے سے اس کی سمجھ آگئی ہوگی اگر نہیں سمجھ آئی کسی چیز کی تو آپ مجھ سے کمنٹ بوکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ چاہیں تو آپ اسے ایک ڈیڈ ہفتے کے لئے فریز بھی کر سکتے ہیں چلیں